حضرت عاشق کہتی کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کہہ رہے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ پیاریں گے دیکھیں کس کس طرح صحابہ اپنی محبتوں کے ازاد کرتے ہیں ہم نے کبھی اکیلے میں بیٹھ کے کہا ہے اللہ کے رسول آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ پیاریں گے کہ آپ کی صیرت پڑھنے ہوں آپ کی اخلاق کے بارے میں پڑھنے ہوں آپ کی کسی بھی چیز کے بارے میں جانتے ہیں آپ کے طالرح صاحب کے معاملات آپ کے لوگوں کے ساتھ جو صبر و برداشت کا رویہ تھا ان سب کو پڑھ کے کبھی ہمیں یہ خیال آیا کہ ہمارا دل کو کار اٹھے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کرتے ہیں ہوا یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ مجھے اپنے گھر والوں سے بھی زیادہ پیاریں آپ مجھے میرے بیٹے سے بھی زیادہ پیاریں دیکھیں آپ مجھے میری جان سے زیادہ پیاریں آپ کے سامنے بیٹھ کے کہیں آپ مجھے اپنے گھر والوں سے زیادہ پیاریں آپ مجھے اپنے بیٹے سے زیادہ پیاریں میں جب گھر میں ہوتا ہوں تو آپ مجھے یاد آتے ہیں اور مجھ سے صبر نہیں ہوتا حتیٰ کہ میں آپ کے پاس پھر آ جاتا ہوں اور آپ کا دیدار کر لیتا ہوں لیکن جب مجھے اپنی اور آپ کی بہت یاد آتی ہے تو میں سوچتا ہوں کہ آپ تو جنت میں داخل ہوں گے انبیاء کے ساتھ بلد مقامات پر ہو گئے لیکن میں اگر جنت پر داخل بھی ہوا تو مجھے اندیشہ ہے کہ میں آپ کو دیکھ نہیں سکوں گا کیونکہ آپ کے درجے کہاں اور ہم کہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کوئی جواب نہیں دیا حتیٰ کہ جبریل علیہ السلام یہ آیت لے کر نازل ہوئے وَمَنِيُّتِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَائِكَ مَعَلَّذِينَ أَنعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُغَدَائِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَائِكَ رَفِيقًا جو شخص اللہ اور رسول کی اطاعت کرتا ہے تو ایسے لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے اعرام کیا یعنی انبیاء صدیقین شہداء صالحین اور کتنے اچھے ہیں یہ دوست ان کی رفاقت ان کی کمپنی کتنی بہترین کمپنی ہے کیونکہ جب آپ کسی اچھے انسان کی کمپنی میں ہوتے تو آپ کے دل کی حالت بدل جاتی آپ اپنے غم بھول جاتے آپ کو اپنے پریشانیاں یاد نہیں رہتے آپ کو یوں لگتا آپ جنت میں پہنچ گئے اسی لئے تو یوسف علیہ السلام نے نبوت اور بادشاہت اور سب کچھ دنیا کا ملنے کے بعد کیا دعا مانگی تھی توفنی مسلمان و الحقنی بسالی اور ہماری بھی یہی تبنہ ہوگی چاہیے کیونکہ جس کو اچھے لوگوں کا ساتھ مل گیا اچھے دوست مل گئے اچھی کمپنی مل گئی اس کو ہر بنائی مل گئی